نارکوٹس کنٹرول بیورو نے آدھاکارہ ریا چکرورتی کو آدھاکار سوشان سنگھ منشیات کیس میں ملزم بنایا ہے اس معاملے میں ایجنسی نے چارشیٹ داخل کی ہے جس میں ریا چکرورتی کا نام بھی شامل ہے انسی بی چارشیٹ میں ارزام لگایا گیا ہے کہ ریا چکرورتی گانجا لے کر سوشان سنگھ راجپوت کو دیا کرتی تھی ریا پر ارزام ہے کہ اس نے تھوڑی مقدار میں گانجا قریدا اور اس قریداری کے لیے ماری امداد بھی کی ایجنسی نے کہا کہ ریا چکرورتی نے گانجا قرید کر سوشان سنگھ راجپوت کو پہنچایا ہے وزیراعلا کی کرسی چلے جانے کے پاس شیوسینا سپریمو دفٹھاکرے کے تیور مزید تلق ہو گئے ہیں انہوں نے ریاست کے وزیراعلا ایک ناشندے پر پھر تلقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ناشندے کے ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور انہیں دھول چٹا دیں گے دراصل ادف تھاکرے نے شیوسینا ایمیلے راجن سالوی کے لیے ایک لیٹر جاری کیا تھا اس لیٹر میں انہوں نے سالوے کو شیوسینا کے تیم وفادار رہنے کے لیے شکریادہ کیا تھاکرے نے کہا کہ میں آپ جیسے وفادار کی حمایت سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک ناشندے اور ان کی حمایت کرنے والوں کے ارادوں کو دھول چٹا دوں گا ادف نے کہا کہ آپ نے ایک ناشندے کی وجہ سے نقصان اٹھایا ہے ان کی بنائی ناجائز حکومت سے بھیک نہیں مانگی اور نہ اہل ہونے کا اندیشہ جتا ہے آپ جیسے وفادار شیوسینا کے سپورٹ سے ایک ناشندے اور ان کے حامیوں کے مقاصد کو ناکام کرتیا چاہے گا